بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچینی سے انتظار ہو رہا ہے فیصل جاوید صاحب ایک دفعہ پھر جناب سٹیج پر موجود ہیں اور جوش اور جذبہ لوگوں کا نظر آ رہا ہے اور اس کو فیصل جاوید صاحب سر آ رہے ہیں عمران خان تھوڑی در میں آنے والے ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں وہ سٹیج ہے سٹیج کے سائٹس میں صرف وہ جگہ خالی ملے گی سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں کوئی نہیں جا سکتا باقی جگہ ساری بھر چکی ہے سکرینز لگائی گئی ہیں یہاں پر سکرینز بھی لگائی گئی ہیں جہاں پر عمران خان صاحب جب خطاب کریں گے تو وہ کلپس لگائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہم ان سے بھی آگا رکھیں گے اچھا کچھ لوگوں سے ہم پر بات کرتے ہیں نوجوان یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں آپ کو عمدکار ہیں فیملیز ہیں کیسا لگ رہا ہے آج اتنے کراؤڑ میں آ کر اتنے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور عمران خان کو سننے کے لیے اور آج کا دن ایسا جلسہ دیکھا پہلے کبھی اسامہ بھئی ہے منارے پاکسانوں کا جلسہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہاں سب منارے پاکسان باہر سکتے ہیں یہ تو اس کے آگے چھے سٹیڈیم ڈالیں پھر منانے میں منارے پاکسان بڑھتا ہے تو آج میں کہتا ہوں کہ وہ میڈیا کہاں پہ ہے وہ حالی جگہ دکھائیں بلو سوز میں جی ہو کو کہنا جاتا ہوں کامرہ پناہ دکھائیں کونسی جگہ حالی ہے باہر سٹیڈیم کے باہر بھی راش ہے کیا کہتے ہیں ہاں کبھی زندگی میں پہلے ایسا محول دیکھا میں نے کوئی دس پارہ ساتھ سے جلسے دیکھ رہا پاکستان طریقے انصاف گئے تو خان صاحب ہاتھ دفعہ کوئی نہ کوئی نیا چیننج لے کے جلسہ رکھ لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر کسی پلٹیکل پارٹی کا کسی سٹیڈیم کا جلسہ کرنا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا نظارہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ایک تو جشنگ آتی مبارد دوسرا یہ جلسہ ہونا کرنا کسی پلٹیکل لیڈر کا بہت مشکل بات ہے تو ہیڈ صاحب عمران صاحب زندہ بات اچھا ابھی سعاد ہی شہباز شریف صاحب وزرعظم تقدین بھی قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں کوئی دیکھے گا ان کا خطاب آج کا دل ان کی قوم ہے کوئی پہلے تو یہ سن لیں آپ ان کی قوم ہے جناب عابد شہر علی مرکی بنواز ہمجہ شہباز نواز شریف اسہاں اکڈار اسے درہاں کے اور سیدہ ان کی قوم ہے باقی کوئی قوم نہیں اسی کو وہ قوم کہتے ہیں انہی کی فلاہ کے لیے کام کرتے ہیں انہی کے لیے ساری زندگی انہیں گزاری ہے اگلی زندگی بھی ان کے لیے ہے یہ باقی جو قوم ہے یہ ان کے لیے بیر بکڑی اور کچھ نہیں ہے دیکھنیو ایک ہی رہنما ہے وہ عمران خان ہے اور آج زندہ دلانے لاہور نے یہ ثابت کر دیا کہ پنجاب کا جو گھڑ ہے وہ نون لیگ کا نہیں ہے آج تاریخ بدل گئی ہے دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کی تاریخ کا واحد ایک رہنما ہے واحد لیڈر ہے جو پاکستان قوم کی تاریخ بدل سکتا ہے آپ دیکھیں بیٹا کیسا لگ رہا ہے کبھی پہلے زندگی میں اس طرح دیکھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے میں خود ہی یہاں پہ پہلی بار آئے ہوں سر آپ بچوں کو ساتھ ملائے ہیں کیا وجہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس طرح بچوں میں بہت زیادہ پاکستان یہ بچے ہمیں انسیسٹ کر کے لے کے آئے ہیں ہم ووٹر تو ہیں عمران خان صاحب کے لیکن یقین کرے گے بچوں نے مجبور کیا آپ کو کہ ہم نے جانا جل سے پہلے ہیں آج شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا ان کو کیا کہیں گے قوم تو سٹیڈیم میں خطاب وہاں ٹی وی پر ہو رہا ہوں ہم تو ان کے ساتھ ہی رہیں گے ساری زندگی مران خان کے لیے اچھا اب یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ چونکہ موجود ہیں بات کرنا بہت مشکل ہے جگہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بات جا کر میں بات کر سکوں آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی بڑی مشکل سے یہاں پر جگہ ملی ہے یہاں بھی دیکھیں ہر طرف میڈیا یہ میڈیا کے سیکشن ہے اور یہاں بھی جگہ نہیں بچی اور پیچھے جو ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں لوگ جو ہے نا گیٹ توڑ کر اندرانا چاہ رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں یہ دیکھا آپ نے اچھا مس آپ کیا کہنا چاہیے امران خان کے جلسے کے حوالے سے امران خان کے مخالفین کو کیا پیغام ہے امران خان کے جلسے کے بارے میں بہت زیادہ ہم سب بھی خوش ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امران خان آئے اور چورو ہمیشہ کے لئے گیاب ہو جائیں ان کی نصریں ختم ہو جائیں بلکل ہم نہیں چاہتے کیونکہ جیسے ہم نے گلامی کیا ہمارے بچے بھی گلامی کریں یہ سارا ملک لوڑ کے کھا گیا ہے آئی سمجھ جب پیٹھے ہوئے جا کے انگلینڈ یہاں پیٹھے نا کیونکہ مراہان ایدھر ہے کیونکہ مراہان سچا ہے اس لئے ایدھر ہے ان کے طرح گوڑا نہیں ہے کہ بھاگ جائے چوری کرے اور بھاگ جائے اگر اسے پیسے کے لالا چوتی نا تو جماعیمہ خان کے ساتھ ہی رہتا اسے نہ چھوڑتا وہ لال چی نہیں ہے اس لئے وہ ہمارے لئے دا ہے اور ہم اس کے لئے آئے ہیں اور ہم سب پاکستان کے لئے ہیں آپ کی فیملی کے لوگ بھی اسی طرح امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرے کہتے ہیں نہیں جی اس کو ناہل کریں اس کی فنڈنگ کا نہیں پتا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو وہ جو الزامات لگاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں ہم رہاں ہیں ہم رہاں کے جو فنڈنگ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈاللہ کس کی بندے کی یہ بندہ صحیح ہے اس کو ہیلپ کرو ٹھیک ہے ساری عمر ایسے گزار دو کہ جیسے پہلے گزارتے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کھولا ہے اور ہم اللہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ادر وائز نہیں کہ ہم بھی پڑے رہتے ہیں جیسے چاہل وہ کھوتا یعنی کھا کھا کے پڑے ہوئے ہیں ہم بھی پڑے ہوتے ہیں کار میں پڑے ہوتے ہیں ایسی میں رام سے پڑے ہوتے ہیں ہم کیوں نکلے ہیں ہمارا لیڈر نکلے ہیں اس لئے ہم بھی نکلے ہیں اچھا چونکہ نوجوانوں میں عمران خل سب بہت مقبول ہیں تو یہاں پر دو بچیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور بڑی پرجوش ہیں آہ ینگ جنرلسٹ ہیں کیونکہ جنرلسٹ کا انکلوزر بھی ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ آج کے اس جلسے کے بارے میں ان کے کا تاثرات ہیں آپ کیا کہیں گے آج کے جلسے کے بارے میں آپ دونوں بتائیں اپنے تاثرات عمران خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی میں نے تو پہلے بھی خان صاحب کا جلسہ دیکھا ہے لیکن یہاں پہ مجھے امید نہیں تھی اتنا کراوڈ رائے گا لیکن میری سامن سے بہت زیادہ یہ کراوڈ اسلام علیکم میرا یہ پسٹر ایکسپیرینس لیکن یہاں پہ آنے کے ایکسپیرینس بہت زیادہ چھرا کیونکہ مجھے اتنی زیادہ امید نہیں تھی کہ یہاں پہ اتنا کراوڈ ہوگا اور ہم اتنی پاگل ہوگا عمران خان کے لیے کہ دیکھیں لوگ باہر دروازے دوڑے ہیں کہ یہ کسی سے محبت جو عمران خان سے محبت ہے وہ پاگل لوگ تو نہیں ہیں تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ خان جگہ کم پڑ گئی تو ان کو گیٹ کے دروازے کھولنے پڑے ہیں تاکہ لوگ اندر جا سکے وہ دیکھیں آپ اتنی بڑی تعداد ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی اور لوگ آپ سوچیں کتنی بڑی تعداد میں ہے باہر ابھی موجود ہیں سٹیڈیم کے باہر بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی آج کیسا لگ رہے آپ کو عمران خان کے جلسے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے پرسٹ ٹائم میں آئی ہوں اتنا کراؤڈ ہے کہ میرا دن خوشی سے نحال ہو گیا ہے بچوں کو بھی ساتھ لاتی ہیں بلکل یہ میرا بچے ساتھ ہیں میرا بھائی ہے ہم لوگ سب ہی آئے ہیں الحامدللہ ہم اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے یہاں دکھ آئے ہیں آپ نیجے کراؤڈ دیکھیں اور ابھی تک یقین مانے میں تو دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں میں صرف گھر کی ہاتھ تک محدود تھی کیونکہ میں ہاؤس وائف ہوں اور میں گھر بیٹھ کے سوچتا تھا کہ عمران خان کے اتنے فینز ہیں اتنے فینز ہیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تو مجھے یقین یہ آ رہا ہے بچوں کو بچوں کو کیوں ساتھ لے کر آتے ہیں اتنے مشکل ہوتی ہے گرمی بھی ہے اور راش بھی اتنا زیادہ کہ یہ غلامی رہی کر رہی ہے بلکل ہم نے یہ اپنی تو عمر ساری گزار لی ہے وہ اب بچوں کو دکھا رہے ہیں یہ سالی چینج ہے بہت اچھا لگا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی کتنے فینز ہیں یہ کوئی بھی بریانی کے لیے نہیں آئے ساری عمران خان کو ملنے رہے ہیں تو یہی جذبہ جو پاکستان کو اوپر لے کے جائے گا اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا کس جذبہ کے ساتھ آیا جذبہ کے بارے میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے پورا پاکستان یہاں پہ موجود ہے کیا خواتین کیا بچے کیا بزرگ سب یہاں پہ موجود ہیں اور عظم صرف ایک ہے نیا پاکستان حقیقی ازادی عمران خان کے ساتھ آج بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کر کس جذبہ کے ساتھ آئیں آج ہی تو پتا چل رہا ہے کہ کوئی پاکستان کا لیڈر ہے جس کو پاکستان کی بٹے کا بتائیں کہ آج سیمیٹی فائف کمپلیٹ ہو گیا ورنہ ہمارے بچوں کو بتائیں نہیں ہوتا تھا کہ کون سے آئیئر چل رہا ہے اور کتنے آئیئر ہو گئے ہیں اور تھینکوٹ کہ ہمارے خان صاحب نے بہت کچھ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا بچوں کو ساتھ اسی لئے لائے ہیں ہاں افکورس بچوں کو بتانے کے لیے بچوں کو بتانے کے لیے یہ لائے ہیں کہ تم لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پہ کیسے سیلیبریشن ہوتی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور خان صاحب کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس آمد ہیں کہ اس آمد آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو میری امی آپ کی بہت بڑی فین ہے اور وہ میرے ساتھ ایک شرط پر آئی تھی کہ مجھے سمی صاحب سے اور آپ سے مل رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے مل کر اچھا اب جس طرح کا جذبہ اور لقوم میں آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں جو پیڈی ایم حکومت ہے شہباز شریف صاحب نے خدا بھی کر رہا ان کو کوئی پیغام دینے چاہیں گے اب عمران خان صاحب کے پیڈی ایم کو شہباز شریف کو زرداری صاحب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اب تو شرم کر لو یہ کراؤڈ ساری ان کے ساتھ ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے زبردستی کی حکومتیں نہیں چلیں گی یہ جو ہے یہ حق سچ ہے ہم لوگوں کو پیسے دے کے نہیں لائے ہیں ہم لوگ خود آئے ہیں یہاں پر اور جو خان صاحب کے لیے آئے گا نا یہاں پر وہی پاکستان کے ساتھ سنزہرہ جو تم لوگوں کے ساتھ پیسوں سے آتا ہے نا وہ تم لوگوں کے ساتھ پیسوں کے لیے تو آجاتے بعد میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اپنے پیسے جو ہے وہ اچھی جگہ پہ لگاؤ نہ کیوں تم لوگ فضول کام ہو میں لگاؤ سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں ان لوٹوں ان لوٹے رہوں اور ان چونوں ڈکیٹوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو تم کو دار کہتے ہو نا محبے پاکستانی آج دیکھو چودہ اگست کیس طرح سے منا رہے ہیں اور جو اس ملک سے بھاگے ہوئے چوڑ ڈکیٹ لوٹے رے جنہوں نے اس ملک کا مارک ضبط کیا جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی دکان بڑھائی ہے یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ان کو یہ عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ دیکھو یہ تمہارے موہ پہ ایک عوام کا بہت بڑا تھپڑ ہے گروہ پر ہو اب سولہ کلومیٹر کے تم لوگ وزیر رہے گئے ہو سولہ کلومیٹر کے تم وزیر اعظم رہے گئے ہو اصل لیڈر وہ بیٹھا ہے کرسی پہ جو عوام کے دلوں میں آپ یہ دیکھیں جگہ ساری بھر چکی ہے اور آپ دیکھیں کہ سٹیڈیم کے باہر لوگ زیادہ ہیں اندر کم ہیں اب جگہ نہیں بچی کہیں بھی نہ اوپر بیٹھنے کی کوئی جگہ بچی ہے نہ نیچے کھڑے ہونے کی جگہ بچی ہے یہ سب لوگ کھڑے ہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ بھر چکی ہے لیکن باہر چکے سٹیڈیم کے اتنا زیادہ راش ہے کہ اب لوگ کہاں جائیں اور سیکیورٹی کے انظامات اپنی جگہ لیکن وہ بھی بچارے مجبور ہیں کہ ابھی لوگوں کو مایوس کیسے لٹائیں برنہ اب جگہ نہیں ہے اندر آنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں بچی مگر پھر بھی اب کسی نہ کسی طرح کوشش ہو رہی ہے کہ جو لوگ اندر آ گئے ہیں یا باہر کہے ہیں ان کو کس طرح سے جگہ مل سکے